میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرائیت نہ کر جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کونسی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے اور وہ کونسی بیماری ہے بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی تعون کا یا کوئی اور گہرہ مرض ہے تو حضور فرمانے لگے نہیں پرانی امتوں میں بیماری تھی تکبر کی حسد کی بغز کی عداوت کی دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے آپ کبھی پڑے نا بنی اسرائیل والوں کو فراؤن کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں آگے دریاء آگیا ہے جناب موسیٰ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ راب نے رستہ بنا دیا نکلو لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں اگرچہ سارے فراؤن کو دشمن جانتے ہیں پر بارہ قبیلیں ہیں آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے ایک رستے سے نہیں گزریں گے ہمیں بارہ رستے چاہیے شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ دنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ وسلم پتھر پہ اللہ وہاں سے چشمیں نکالے گا پی لو انہیں کہے ایک نہیں پییں گے بارہ قبیلیں چونکہ ہمارا اختلاف ہے ایک سے پانی نہیں پی سکتے ہمیں بارہ الگ الگ چاہیے حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے اوہ یارو اتنی سخت عداوتیں اتنا گھٹن اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت آپ کبھی لوگوں کا لبو لہجہ محسوس کریں جب وہ کسی کی خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے اتنا برا ہے تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لے نا کئی اللہ والے چھپ گئے بہت سارے رب کریم کے بندے تھے جو دنیا چھوڑ کے کونوں میں لاغ گئے انہوں نے کہا اوہ نہیں گزارا ہوتا ہو بھائی میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا ایک دلیر آدمی حسبن نسبن اخلاقن مروتن ہر تعلق سے شانو والے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آدمی کہ امام اعظم ابو انیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر دو سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو انیفہ حلاق ہو جاتا امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی کی امام اعظم کی حضرت دعوت تائی کی جناب سفیان سوری کی پرشاہ فرید الدین اتار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ ہجرے میں بند ہو گئے تھے باہر نہیں آتے تھے بس اسی کی صدق کو جنی جلاک دے کہ نہ کوئی ساڑا دردی اجرے میں ایک دن حضرت سفیان سوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی خدام کی کہا حضرت سکھو میں پرانا نو کروں مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں کرم نوازی ہو جائے تو حضرت کو جا کے ارز کی کہ سفیان سوری منت کر رہے ہیں آپ نے اجازت دے دی حضرت سفیان سوری اندر گئے تو درد سکھا حضور آپ تو دو جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلماتِ طیبات کے لیے زیارتِ مقدسہ کے لیے اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے تو جگرگوش ہے رسول نواز ہے رسول امام جعفرِ صادق آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں اور بے قدران کچھ قدر نہیں کیتی کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلیو قدر نہیں کی لوگوں نے اب بس اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا یعنی امام جعفرِ صادق جرسے لوگ چھپ گئے ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے دلوں کو صاف کریں گے تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا لیکن اگر حسد کی عداوت کی بغز کی یہ پھٹیاں جس طرح تاپ رہی ہیں آج معاشرے میں یہ تبتی رہی ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں مقابلہ نہیں کر پاتے لوگ لوگوں کی عداوتوں کا رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے وہ حسد بغز عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا وہ کونے میں ہو جاتا مقتب میں اس دوڑ والا نہیں ہے اس لیے کہ لب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آکے سادش کریں جہاں چھوٹے لوگ سادش کرتے ہیں پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں یہ دوری نکتہ چی ہیں کہیں چھپ کے بیٹھ جا جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں